بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے موں چھوٹے چھوٹے بازو دبلے پتلے سے اور ان کی بڑا اتری میں فرق آجاتا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اس میں پیزا ہے شوارما ہے اور یہ سلانٹی لیز وغیرہ اس طرح کے کرکرے اس طرح کی چڑپٹی چیزیں کھانے والے بچے اکثر ٹانسلز کا اشکار ہوتے ہیں گلے کی سوزش کا اشکار ہوتے ہیں جو بچے گلے کی سوزش کا اشکار ہوتے ہیں وہ رہتے ہی دبلے پتلے ہیں ان کا رنگ بھی صاف نہیں ہوتا ان کی بھوک بھی نہیں کھلتی کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں وہ پاپڑوں سے ہی پیٹ بھاپر کے اپنا بیڑا گھر کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اس چیز سے ان کو اویرنیس دیں کہ بیٹا یہ چیزیں نقصان دیں آپ کے لیے آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں آپ کی صحیت کا بیڑا گھر کرتی ہیں یہ نہیں کھانی اور گھر کی بنی ویزائے اس میں جو بھی اچھی کوارٹی کوئی چیز ہو فروٹ شارٹ بگرہ ایسی چیزیں فروٹ کے بگرہ دے کے ان کو اس چیز کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے اگر بچوں کو ٹنسلز کا مسئلہ اور ان کے یہ مسائل ہوں بھوک کی کمی ہو اور دوسری ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو اس کے لیے دو اجزاء پر مشتمل ایک نسکہ میلز کرتا ہوں بہت سادہ سا ہے ملٹھی کا پاورڈر ملٹھی لینے آپ پنسان سٹور سے اس کو کوٹ کے کپر چھان کریں اس کا پاورڈر آپ نے لینا ہے سو گرام وزن زیادہ بتا رہا ہوں تھوڑا وزن بھی لے سکتی ہیں سو گرام ملٹھی کا پاورڈر اور خوشک ادرک یعنی سنت جس کو کہتی ہیں زنجبیل اس کا پاورڈر وہ پچاس گرام یہ دونوں چیزیں مکس کر کے رکھ لیں اس کے کھانے کے دو طریق ہے یا تو پاورڈر فارم میں تھوڑا سا یعنی ایک چنے برابر یعنی جو بچہ پانچ سال کا ہے اس کو ایک چنے کے برابر اور جو اس سے بڑی عمر کا اس کو اس سے ڈبل مقدار دی جا سکتی ہے پانی میں حل کر کے دے آئی لیکن اس کو ایک اور فارم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ پاورڈر آپ اگر پچاس گرام یہ پاورڈر لیتے ہیں تو اس میں آپ ایک سو پچاس گرام خالص شاید شامل کر لیں ہنی شامل کر لیں ایک سو اس کو مکس کر کے مجون کی فارم میں آجے گا اور اس کی مقداریں پڑا گیا ہاف ٹی سپون جو تقریبا دس سال تک کے بچے ہیں ہاف ٹی سپون جو اس سے چھوٹے اس سے کم مقدار میں استعمال کر رہے ہیں دن میں تین بار یہ چھٹا دیں انہیں اگر وہ چاٹ کے نہیں کھانا چاہتے تو کھلا کے اوپر سے گرم پانی یا نیم گرم سادہ پانی جو بھی ملے اگر وہ کسی چیز سے لینا پسان نہیں کرتے دودھ پھلا دیں توڑا سا اوپر سے یہ کھلائیں پہ سلسل ان کے ٹانسلز گلے کی سوزش ختم ہوگی بھوک بڑھ جائے گی جو ای سی ڈی ٹی تضابیت ان کے بیدے میں موجود ہے وہ ختم ہو جگی اس کا قلعہ کمہ ہو جگا ان کی بھوک کھل جائے گی اور بلکل وہ کھاتے پیتے اور تندر سو جائے گی نمبر دو جو بچے قدرتی طور پر جن کو کیلشم کی کمی ہوتی ہے د وہ بھی دبلے پت لے رہ جاتے ہیں اس کے لیے ایک سادہ سا نسخہ یہ بھی دو اجزاء پر مشتمل ہے یہ تھوڑے اجزاء والا نسخیں جو ہوتے ہیں بڑے ایفیکٹیو ہوتے ہیں بہت اچھے ایرزالٹین کی ہوتے ہیں علاقے فضل و کرم سے ایسا کرنا ہے کہ کرشی یا ہمدرد یا اشرف اجمل کسی اچھی کمپنی کا صفوف بیضہ مرگ یہ کہلے کہ انڈے کے چھلکے کا جو یعنی انڈے کا چھلکہ ہوتا ہے اس کا فوسل جو ہوتا ہے اس کا کیلشم ہوتا ہے اور اس اس انداز سے اس کو تیار کیا جاتا ہے وہ قابل حضم ہو جاتا ہے بہت اللہ قسم کا کیلشم ہوتا ہے وہ دس گرام کی پیکنگ آتی ہے دس گرام وہ کشر بیضہ مرگ کا پاورڈر جو ہے یعنی کشتہ بیضہ مرگ بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دس گرام اور سو گرام کی ڈیویا آپ نے گلیکسوس ڈی جس کو گلوکوز کہتے ہیں جن کو ہماری پرانی مائے انگوراندی کھنڈ بھی کہا کرتی تھی وہ لے کہ یہ تین نام اس لیے بتایا ہے کہ سادے لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں پڑے لکھیں بھی دیکھتے ہیں تو تینوں کی رہنمائی ہو جائے سو گرام کی ڈیویا گلیکسوس ڈی کی اور دس گرام کشتہ بیضہ مرگ اعلی نسل کا یہ کیلشم ہوتا ہے ان دونوں کو اچھی طرح بری کر کے بری پہلے تو مکس کر رہی ہے تو اس کی مقدار خوراک ہے ایک رتی سے تین رتی تک کہہ لیں کہ آپ اس کو پچھتر میلی گرام سے ایک سو پچاس میلی گرام تک دن میں دو بار پانی سے کھلا دیں دودھ سے کھلا دیں اس سے جسم کے اندر جو کیلشم کی کمی ہے جن کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں چہرے پر رونک نہیں آتی ان کے لیے یہ مرکب انتہائی مفید ہے یہ مرکب بڑے بھی لے سکتے ہیں جن خواتین کو جن نوجوانوں کو کیلشم کی کمی ہو اور وہ دبلے پتلے ہوں کے ناخن ٹوٹتے ہوں بھربرے ہو جاتے ہوں یا بیٹھ گئے ہوئے ہوں تو وہ یہ استعمال کریں مسلسل جتنی دیر تکوں کی علامات کنٹرول نہیں ہوتی یہ استعمال کروا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ دبل بلا پتلہ چہرے کے اوپر بیراؤن کی اور دوسری علامات جو ہیں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس میں سب سے اہم بات جو وہ آپ کی غزہ ہے آپ نے غزہ کی طرف توجہ کریں آپ یہ فاسٹ پوڈ اور یہ بزاری کھانے جو ہیں ہوتلنگ جو ہے اس سے بچے ہی جتنا ہو سکتا ہے خالص اور قدرتی غزہیں گھر کی بنی ہوئے بسم اللہ برد کے جو تیاریت وہ کھائیں اور تندرس رہیں امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نیکس ویڈیو تاک اجاز چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ